بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت الکرسی کے فضائل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن کریم کی چوٹی سورہ بکرا ہے اس سورہ میں ایک آیت مبارکہ ہے یہ ساری آیات کی سردار ہے اور یہ آیت مبارکہ آیت الکرسی ہے سیدنا ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو المنظر اللہ کی کتاب میں سے تمہارے پاس کون سی آیت مبارکہ سب سے بڑی ہے انہوں نے عرض کیا کہ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں آپ سرکار نے فرمایا اے ابو المنظر کون سی آیت اللہ کی کتاب میں سے تمہارے پاس سب سے بڑی ہے اس پر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ لا الہ الا ہوا الحیل کو یوں یعنی آیت الکرسی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ مارا میرے سینے پر اور فرمایا اے ابو المنظر تجھے علم مبارک ہو بزرگ فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی کی روزانہ تلاوت کرنے والا اللہ کی حمد کے ساتھ رحمت طلب کرتا ہے جب اللہ کی حمد و سنہ کے ساتھ اللہ سے کوئی سوال کیا جائے تو وہ رد نہیں ہوتا جو شخص آیت الکرسی کی روزانہ کم از کم ایک بار تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کی اپنی دعاوں میں اتنا اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی ہر جائز دعا اوراں ہی قبول ہو جاتی ہے آیت الکرسی سورہ بکرا کی آیت نمبر دو سو پچپن ہے جس کا ترجمہ یہ ہے خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں زندہ ہمیشہ رہنے والا اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہیں سب اسی کا ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے سفارش کر سکے جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اس کی بادشاہی آسمان اور زمین سب پر حابی ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں وہ بڑا آلی رتبہ اور جلیل القدر ہیں اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو آیت الکرسی کے نقش تحریر کیے جاتے ہیں ان پر بھی کروڑوں کی تعداد میں آیت الکرسی کی تلاوت کر کے دم کیا گیا ہے یہ نقش آپ شادی میں آسانی کاروبار میں برکت رزق میں فراوانی بے اولادی جسمانی نفسیاتی اور روحانی امراض بے روزگاری تعلیمی کامیابی پسند کی شادی یا دیگر مسائل زندگی سے نجات کیلئے منگوا سکتے ہیں اگر آپ یہ نقش بطور حدیعہ یا پھر اہد کے ذریعے فی سبیل اللہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے نام کا اسم عظم حاصل کر کے اپنے لئے مقدس مقامات پر دعا کروانے کیلئے نام لکھوانا چاہتے ہیں تو مرد حضرات حسنین صاحب سے سپر تین سپر چھے پانچ ایک 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 دو ایک چار پر اور خواتین سپر تین دو ایک سات نو سات سپر آٹھ نو تین پر رابطہ قائم کریں مطید روحانی مسائل کے حل کے لئے آپ ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk پر وزٹ بھی کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ